بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سور کا دل مریض ٹرانسپلانٹیشن کے دو ماہ بعد چل بسا دنیا کا پہلا شخص جس کو اپریشن کے ذریعے سور کا دل لگایا گیا تھا امریکہ کے شہر وشنگٹن میں انتقال گر گیا فرانسیسی حبر ادارے اے ایف پی کے مطابق جس حسبتال میں اپریشن کیا گیا تھا اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ شخص دو ماہ تک زندہ رہا جو کہ امید افضا ہے اور ایک روز یہ بھی ممکن ہوگا کہ انسانوں کو جانوروں کے ازا کامیابی کے ساتھ لگائے جا سکیں گے جن کی ہمیشہ ہی کمی رہتی ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ سسٹم نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ستاون سالہ ڈیوڈ بینٹ کا ٹرانسپلانٹ سال روان سات جنوری کو ہوا تھا اور ان کا انتقال آٹھ مارچ کو ہوا حسبتال کے ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ ابھی تک کوئی ایسی ہاس وجہ سامنے نہیں آسکی جو موت کی وجہ بنی ہو اس حوالے سے ڈاکٹرز معلومات جمع کر رہے ہیں جن کو سائنسی جریدے میں شائع کیا جائے گا یونیورسٹی آف میری لینڈ کی شعبہ کارڈک کے ڈائریکٹر اور آپریشن ٹیم کا حصہ رہنے والے محمد مہید دین نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا ہے کہ ہمیں بینٹ کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے اور یونسپریشن کے درمیان توازن رکھنے میں مشکلات پیش آئیں حسبتال کے بیان کے مطابق کافی روز قبل بینٹ کی صحت گرنا شروع ہوئی تھی اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ صحت یاب نہیں ہو سکتے ان کو انتہائی خاص سہولتیں دی گئی وہ اپنے آخری گھنٹوں کے دوران بھی اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کرتے رہے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ سرجری کے بعد کئی ہفتے تک دل بہت اچھا کام کرتا رہا اور ایسے کوئی اثار سامنے نہیں آئے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوں گے بینٹ اس قابل تھے کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت ہزار سکیں جسمانی تھیرپی میں حصہ لیتے رہے اس طرح انہوں سپیر بال کے مقابلے بھی دیکھتے رہے جبکہ گھر سے آنے کے بعد اپنے کتے لگتی کے بارے میں بھی بتاتے آپریشن کرنے والی ٹیم کے سربرا بارٹلے گریفت کہتے ہیں کہ بینٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت دور سابر انسان تھے اور آخری وقت تک لڑتے رہے ہم ان کی فیملی کے ساتھ توزیر کا اظہار کرتے ہیں بینٹ کو اکتوبر 2021 کی ریاست میری لینڈ کے ایک حسابتان میں دارا گیا تھا وہ بستر تک محدود تھے اور ان کی سانس کو ہنکامی بائف سپورڈ مشن کے ذریعے قائم رکھتا جا رہا تھا اور ایسا افسر تک کیا جاتا ہے جب کسی مریض کی صحت ٹرانسپلانٹیشن کی متحمل نہ ہو مہید دین بتاتے ہیں کہ اس تجربے سے ٹیم کو انمول بصیرت ملی ہے ہم امید ہیں اور آگے بھی اس سمن میں کام جاری رکھیں گے امریکی میڈیا میں ایسی رپورٹس بھی سامنے آتی رہی ہیں جو ڈیوڈ بینٹ کو 1988 میں ایک شخص کو چھوڑا مارنے کے جرم میں سزا بھی دی گئی امریکہ نشانہ بننے والا آپاہج ہو گیا تھا اور 2005 میں انتقال گر گیا تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ